السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ یہ لیکچے قرآنی کورس اور مسلمی مبس سن رہے ہیں انا ہم نوز صلی علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاخدتا من لسانی یفقہو قولی آج کی صورت ہے ماری صورت العلق اس صورت کے دو حصے ہیں پہلا حصہ آیت نمبر ایک سے لیکے پانچ تک جو کہا پہلی وہی کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز ادا کرنے لگے تو تب نازل ہوا اس صورت کے انیس آیات ایک روکو بینوے کلمات اور دوسو اسی حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم ربک اللہ ذی خلق اور اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے پہلی وہی اور پڑھنے کا حکم کہ پڑھنے کی بات ہو رہی ہے پڑھنے کی اہمیت پتا چل رہی ہے اور پڑھنے کے لرننگ کا ایک سمبل ہے یہ خطاب اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اور آج تمام انسانوں سے ہے کہ پڑھنے کا حکم دیا جا رہے ہیں مگر کیسا پڑھنا بسم ربک اللہ ذی خلق اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھنا خواہ قرآن ہو یا کوئی بھی اور علم حاصل کرنے ہو تو کس نیت سے پڑھنا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام ربوبیت کے ساتھ پڑھنا رب کیونکہ کہہ رب کون ہوتے مالک بھی ہو خالق بھی ہو مدبر بھی ہو یعنی پڑھو اس رب کے نام کے ساتھ جو تمہارا مالک بھی ہے خالق بھی ہے امدبر بھی ہے رب وہ ہے جو کہہ پال رہا ہے تمہیں بیس سے لے کے درخت تک بنانے میں کون بنانے والا کون ہے رب ہے نشن نمہ کرنے والا کون ہے رب ہے تو پھر کہہ پڑھو بھی کہہ اپنے رب کے نام سے پڑھو بسم ربک اللہ ذی کہ وہ رب کون ہے خلقہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہ تمہارا خالق بھی ہے اب یہ وہی نازل کیسے ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کس طرح تشریف لے کے آئے اس کے حوالے سے جان لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر کا چالیس وہ حصہ چر رہا تھا چالیس وہ سال چر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارہ حرا کے اندر ذکرِ الٰہی اور عبادت میں مشغول ہوں گے کہ یک یک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے آپ کو وہی یہ نبوت سے نوازا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی کا آغاز نین میں اچھے خواب صبح آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح سپیدہ کی طرح نمودار ہو جاتا پھر آپ کو تنہائی پر سنانے لگی چنانچہ آپ غارہ حرا میں خلوت اختیار فرمانے لگے وہ کئی کئی راتے گھر آئے بغیر عبادت کرتے اس عرصے کے لئے توشہ ساتھ لے جاتے وہ حضرت ختیجہ کے پاس واپس آتے اسی جیسے مدد کے لئے پھر توشہ لے جاتے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارہ حرا میں ہی تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا وہ کہا ایک روہ پڑھو آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا آپ فرماتے ہیں اس نے مجھے پکڑ لیا اس نے زور سے مجھے دبوچہ مجھے چور کر ڈالا پھر چھوڑ کے کہا ایک روہ پڑھو میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا اس نے دوبارہ آپ مجھے پکڑا دبوچہ چور کر ڈالا پھر چھوڑ کے کہا پڑھو ایک روہ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا اس نے تیسری بعد دبوچہ اور کہا ایک روہ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق وربک الاکرم اللذی علم بالکلم علم الانسان ما علم یالم پڑھا اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے انسان کو لوٹھرے سے پیدا کیا پڑھ تیرے رب بڑا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے علم دیا انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ نہیں جانتا تھا ان آیات کو لے کر کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہو تو آپ بہت کام پر رہے تھے تو حضرت آئی شاہ نے کہا ہے آپ کو چادر اڑا دی تو وہ یہ ہے کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کا لینا ایک مشکل لے کام ہے مشکل کیسی کہ انسان کو محنت کرنی پڑتی ہیں اپنی جان کو ماننا پڑتا ہے تو کیا انسان کچھ سیکھتا ہے جب علم کا آغاز ہو رہا ہے تو رب کے نام کے ساتھ اور کسی بھی آغاز میں کہنیت کیا ہو رب جائے دنیا کے علم حاصل کر رہے ہیں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جب اللہ تعالی نے بنایا تو کیا کہا تھا کیا سکھایا تھا علم اور کس لیے انسان کو فضیلت حاصل ہے واقع مخلوق پر اپنے علم کی بنا پر تو اس سے پڑھنے کی اہمیت پتا چلتا ہے علم کے بارے میں جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے اہلِ علم لا علم لوگ برابر نہیں ہو سکتے خلق الانسان من الگ جس نے انسان کو خون کے لوگ تھڑے سے پیدا کیا ہے پہلی وہی ہے انسان کی تخلیق اوریجن بتایا جا رہے ہیں الگ کے معنی کیا ہوتا ہے جمع ہوا خون جمٹنا معلق ہونا لٹکی ہوئی چیز کسی چیز کا لٹکنا تو یہ کیا ہے انسان کو پہلی وہی میں بھی یا اس کی تخلیق کا بتا دیا کیا کہ اس کا اوریجن کیا ہے تو کہے وہ پھر کہے انسان کی اپنی تخلیقیں تمام مراحل کو قرآن پاک میں کہے سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالی نے بیان کر دیا ہے یہ علقہ ہے پھر کہے ترہ ترہ کی اس کے بارے میں کہیں الفاظ یوز ہوئے سٹیپ بائی سٹیپ تمام تخلیق کو بتا دیا اللہ تعالی نے اور کتنے آغاز میں ہی قرآن میں کی پہلی وہی میں ہی بائیولوجی کے سبق دیا گیا کہ اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرو اللہ تعالی کی تخلیق پر غور و فکر کرنا بہترین عبادت ہے بہترین عبادت ہے کہ انسان اللہ تعالی کی تخلیق پر غور کر کہ اسے پہچانے اس رب تک پہنچے جو اس کا خالق ہے اکرہ و رب کل اکرم تو پڑھتا رہا ہے تیرے رب بڑا کرم والا ہے پھر سے پڑھنے کی بات تو اس سے کیا بتا چلتا ہے پڑھنے کی اہمیت علم کی اہمیت کہ ساری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہو اکرہ و رب کل اکرم پھر اللہ تعالی کی نام سے پھر اپنے رب کے نام سے اس کی کیا صفت بیان کی جائے گی ہے کہ وہ اکرم ہے اکرم اکرم یعنی وہ شرف جو واقعی انسان میں موجود ہو یعنی گوڈ گفٹیڈ ہو اکرم کسی کہتے ہیں عزت دینا بہت کرم والا عزت والا عزت دیں گے تو عزت دینے والا عزت دیں گے تو عزت دینے والا انالعزت للہ جمعہ چاہے جتنا پھر جائیں چاہے جتنا بھی آگے بھر جائیں لیکن عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو علم آنے کے بعد حنبل ہونا علم آنے کے بعد تکبر کا نہ ہونا اکرم کرم بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے انسان کا کہ علم آنے کے بعد انسان تکبر کا شکار نہ ہو اور بہترین تکبر کیا کہا گیا علم کا تکبر بہت بڑا ٹیسٹ ہے یہ ہماری پیکٹیکل لائف میں ہیں پیکٹیکل لائف سے تعلق رکھتا ہے وہ ڈیلی بیسس پر یہ متحان ہوتا ہے کہ ایک علم والے انسان اور ایک لا علم انسان اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جہالت بڑی نعمت ہوتی ہے جب انسان کو کچھ پتا نہیں ہوتا تو وہ غلط چیزیں بھی اس کے کر جائے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں لیکن جب علم آ جائے جب علم آ جائے تو اس کے بعد کے غلط چیزیں برداشت نہیں ہوتی وہ اس موقع پہ کہہ کرم کرویہ رکھنا ہے کریم ہونا تقویہ کس بنیاد میں ہیں تقویہ کی بنیاد ہوتی عزت تقویہ علم و ایمان کو بڑھاتا ہے رب کے نام سے کیوں اکرا رب وقت اکرم کیونکہ جس چیز پر رب کا نام نہیں وہ جرکٹی ہے رب نے بنایا اور رب کا ذکر نہ ہو تو ناشکری اگلی آیت ہے جس نے کلم کے ذریعے علم سکھایا سیکھنے کے لئے کیا ہے صرف پڑھنا کافی نہیں یہاں پہ کیا ہے لکھنے کی بات ہو رہی ہے لکھنے سے کیا ہے علم مکمل ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر کتنا علم آ گیا ہے کلم کے کیا مائی ہوتا ہے تراشنا کلم پہلے زمانے میں تراش کے بنائی جاتا تھے اسے کہا گیا کلم تو انسان جو کچھ علم حاصل کرتا ہے اس کا اظہار کس طرح کی طریقے سے کہہ سکتا ہے اپنی کلم کے طریقے سے کہہ سکتا ہے تین چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی ترقی کا سبب بنتی ہیں ترقی کا ذریعہ بنی ہے ایک جو اس نے جب بولنا سکھا انسان نے دوسرا جب اس نے لکھنا سکھا اور تیس طرح آج کے موجودہ دور میں پرنڈنگ پریس یہ کہیں لکھنا سکھا قدیم قوام بھی کہ کھنڈرات سے بھی یہاں تھا کہ عراق کی عراق کی کھنڈرات سے جو کنکنیاں نکلیں اس پہ بھی لکھا گیا تھا اور عراق کی ان تحریر تحریر کو کیا کہا جاتا ہے قدیم تحریر لکھیوی چیزیں اور وہ آج بھی لائبریری بھی ان کے موجود ہیں اسی طرح قدیم مستری چیزیں ان وہ بھی آغاز میں لکھائی ان کی بھی کھنڈرات میں سے ایسی چیزیں میں نہیں جن پہ مختلف چیزوں پہ لکھا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ پیپر کا آغاز کیا چین نے کیا تھا اور آج اس کے بعد کہ تمام مسلمانوں نے اس کا یوس کیا اور کہ آج پھر نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو کے نے یہ قرآن لکھوایا کبھی اونٹ کی لکھڑیوں پہ کبھی پتوں پہ کبھی لکھڑیوں پہ اور پھر کہا جاتا ہے کہ حضرت عدریس نے لکھنے کا کام شروع کیا تھا حضرت عدریس کے زمانے سے لکھنے کا کام شروع ہوا جو انسان سیکھتا ہے علم اگر وہ اس کو لکھتا نہیں ہے تو وہ انسان کسی نہ کسی وقت اس کا حافظہ کمزور ہو جائے وہ علم چلا جاتا ہے مگر جب انسان سیکھتا ہے وہ اس علم کو لکھ لیتا ہے تو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جاتا ہے اور صدیوں تک محفوظ رہتا ہے اور یہ کلم کے ذریعے لکھنا ہی تھا کہ آج ہمارے پاس آسمانی کتابیں بھی حفاظت کے ساتھ موجود ہیں اور باقی علوم جو ہماری تاریخ میں گزر اسلاف نے جو کہا وہ تمام علم کو زخیرہ کیسے کیا لکھ کے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے کلم کو پیدا کیا اور اس کے بعد تمام مخلوقات کی تقدیر لکھنے کا اس کو حکم دے لیا جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا کیا بات ہو رہی ہے کہ علم کی اصل کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے اس سے پہلے انسان کچھ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسا ہے وہ کس طرح بنا ہے اس کی اوریجن کیا ہے جب انسان نے سیکھا اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا علم الانسان معلم یالم کہ جب اللہ نے اسے سکھایا وہ یہاں پہ کیا مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی تھے امی کیا ہوتا ہے ام جس کے پاس ماں کے دیئے علم کے علاوہ کوئی علم نہ ہو کوئی چیز نہ ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی تیچر سے نہیں پڑھا کسی استاد سے نہیں پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے شاگرد دینے ہی رہے تو جب یہ چیز علم الانسان معلم یالم یا جب وہی اتری تو یہ اللہ تعالی نے سکھایا تمہیں اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے اور اللہ تعالی نے یہ ذریعہ علم کا ذریعہ پیغمبروں کے ذریعے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے پر بھی علم کا حاصل کرنا فرض ہے ان کی زندگی کیا مقصد بھی صرف کھانے پکانا یا گھریلو کام کرنا ہی نہیں ہے فرض ہے انسان کے لیے چاہے وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے اور رب کے نام کے بغیرے پڑھنے میں کیا عہب ہے کہ اگر ہم چتنا بھی دنیا کا علم حاصل کر لیں تو وہ کہے اگر دین کا علم نہ ہو تو انسان یعنی علامہ بار کے کہتے ہیں کہ ذن کو ذن نہیں رہنے دیتا ہے یہ دنیا کا علم ہے وہ کیسے کہ جب اس میں رب کا نام نہ ہو تو وہ اس لیے نقصان دے ہے کہ وہ عورت کو عورت نہ رہنے دے علم اللہ کا بہت بڑا اعنام ہے اور علم کی زکاة بھی کہے لازم ہے اعنام ہے جب ہم کوئی نعمت ملتی ہے تو ہمیں کہے شکر ادا کریں گے تو کہے وہ اللہ تعالی مزید اضافہ کریں گے طریقہ کیا ہے کہ اس کو آگے شیئر کیا جائے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حفظہ کے پاس شفاہ بنت عبداللہ آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اس کو مکھی کے کارنے کا دمبی سکھا دو جیسے کہ تم نے اسے لکھنا سکھایا ہے یعنی اس وقت ازواج متحرات یہ عورت کے علم کی بات ہونا تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں لکھنا پڑنا جانتی تھی انہوں نے بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ کو لکھنا پڑنا سکھایا تھا اسے شفاہ بنت عبداللہ سے کیوں؟ کیونکہ یہ تیوتین کا علم ہے یہ انسان کی دنیا آخرت میں بڑے فائدہ غزت بائیس منتا ہے حضرت عادم علیہ السلام کو بھی سب سے پہلے علم دیا گیا علم کی بنا پر فشتوں سے سجدہ کروایا گیا علم انسان کے لئے اتنا ضروری ہے کہ کھانا پینے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اگر ہم علم کو اکتبیہ لیو کریں تو پھر اللہ تعالیٰ اکرام ہوتا ہے اکرام کریم ہے ہمارے ذات پر کہ اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے گا ہماری کو تاہیوں کو وہ ہمیں عزت بخشی گیا اس علم کے ذریعے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وہی آئی تو اس کے آنے کے بعد یہ کہہ یہ علم آپ کے لئے عزت کا باعث بن گیا اور یہ اللہ تعالیٰ کے بڑا احسان تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تو آپ اسے باہر ہو جاتا ہے یہاں انسان سے مراد کیا ہے ابو جہل جسے ابو حکم بھی کہا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو پتا چلا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالہ میں نماز پڑھنا شروع کر دی ہے تو اسے جب بتا چلا تو اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ واقعی یہ سچ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ انہیں کہا کہ آپ اس طریقے پر عبادت نہ کریں کہ آپ رکوع نہ کریں آپ سجدہ نہ کریں ونہا کیا کروں گا میں آپ کی قردن پر پاؤں رکھ دوں گا کہا جاتا ہے ابو جہل اس ٹرائم کا بہت پڑا دکھا انسان تھا مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا گیا ابو جہل جہالت کا با کیونکہ جس کے پاس دین نہیں تو اس کا باقی ان بھی کیا اس کو سرکش بنا دیتا ہے اور پھر جب وہ سرکش بن جاتا ہے تو وہ نہ رب کا خیال رکھتے ہیں نہ ہی رب کی پیدا کردہ انسانوں کا اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو دین کا علم نہیں رکھتے تو خود بھی بھٹکتے ہیں اور اپنے علم کی وجہ سے دوسروں کو بھی بھٹکانے کا باعث منتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اصل علم نہیں ہے دین کا علم نہیں ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ یا دونگا سمجھتا ہے یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے تو وہ کہے اصل حقیقی دین کا علم نہیں ہے تو وہ سرکش ہو جاتے ہیں راہو دل سے دیکھنے کو کہتے ہیں یعنی سمجھنا استغنا غنی جیسے کسی دوسرے کی ضرورت نہ ہو بے نیاز ہو جانا انسان کے پاس جب علم امال آ جاتا ہے تو انسان لوگوں سے دوسرے لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے وہ پھر سرکش ہو جاتا ہے تو کیا ان اللہ کی نام کے بغیر انسان کو سرکش بناتا ہے اور مال کی کسرت بھی انسان کو سرکش بناتی ہے ایک آیت کا مفہوم ہے ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے اگر اللہ رزقشادہ کر دے تو ہر انسان کا رزقشادہ کر دیا جائے زمین پر رہنے والے لوگوں کا تو یہ تمام لوگ بغابت پر اتر جائیں سرکش ہو جائیں جس کی مثال کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے مثال کیا بیان کی کہ ایسے لوگ جن پہ اللہ تعالیٰ نے کشادگی کی وہ کیا ہے سرکش ہو گئے فیرون اس کی سب سے بڑی مثال ہیں قارون اس کو کتنا مال ملا لگے کیا تھا یہ ان کے پاس اللہ کا علم نہیں تھا اللہ کا دیا گیا علم حقیقی علم نہیں تھا دین کا علم نہیں تھا تو کیا ہے ان کے علم نے ان کی مال کی قصر نے سرکش بنایا جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس علم تھا تو ان کو مال کی قصر نے سرکش نہ بنایا بلکہ ان کے مال آ جانے نے مال کی قصر نے رب کی یاد و محبت میں مزید اضافہ کر دیا علم شیطان کے پاس تو وہ بریس بن جاتا ہے علم و مال بساتے خود برے نہیں کہیں بلکہ کہے یہ پتہ چلتا ہے حضرت سلیمان علم اور فیرون کے قارون دونوں کے رویوں سے کہ کیا ہے دیپینڈ کرتا ہے کہ علم ہے لینے والا کون ہے علم ہے کس کے پاس قارون کے پاس ہے تو سرکش بن گیا ابو لہب کے پاس ہے تو وہ کہے مآغنوالہو طبت جدہ ابی لہب اور حضرت سلیمان کے پاس ہے تو اللہ کی محبت اضافہ کے سبب بن گیا تو علم یا مال کا کسی کے پاس ہونا انسان کی نیچر کیا ہے اس پر ریویڈ کرتا ہے لینے والا کون ہے اس کے ریل میں کیا ہے کہ وہ علم یا مال سے کیا اپنی عزت بنانا چاہتا ہے اپنے کو بڑا دکھانا چاہتا ہے یا اس کے ذریعے دوسرے پر روب ڈالنا چاہتا ہے دوسرے کو نیچے دکھانا چاہتا ہے یا اسی علم اور مال سے اللہ کی محبت پانا چاہتا ہے اپنے درجات بلند کرنا چاہتا ہے اِنَّا الْا رَبِّكَ الرُّجْعَا یقیناً لوٹنا تو تیرے رب کی طرف ہی کہی ہے تو کہہ جتنا بھی علم آ جائے تو ہمیں موت سے نہیں بچا سکتا جتنا بھی مال آ جائے ہم موت سے نہیں بچ سکتے یہ علم اور مال اسی دنیا میں یہی پہ چھوڑ کی چل جانا ہے اور کہ اس وقت ہمارے ہمارے رب کی در میں کوئی کسی چیز نہیں ہوگی نعیم نمال ارائیت اللہ زیانہ بھلا اس سے بھی تُو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے تو ابو جہل کی طرف اشارہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے سنا کہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں کہے نماز عطا کرے رکو سجدہ کرے ہیں تو اس کو کہے اس نے کو یہ برا لگا اس نے کہے وہ بندے کو روکتا ہے کس چیز سے روکتا ہے روکنا چاہا اس نے نماز سے ابدن ازا صلی اللہ جبکہ وہ بندہ نماز عطا کرتا ہے یعنی ایک بندے کو وہ روک رہا ہے کس چیز سے روک رہا ہے نماز سے روک رہا ہے ارائیتا انکانا علی الحدہ بھلا بطلا تو اگر وہ ہدایت پر ہو یعنی کیا بات ہو رہی ہے یہ تاجب ہے گوھر کرو دیکھو تو صحیح کیا کہہ رہا ہے ہدایت پر ہونے کا حکم ہے ہدایت ہے عبد یعنی وہ بندہ وہ انسان کیسے ہدایت پر ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکے جو انسان وہ عبد جو کسی دوسرے بندے کو عبد کسی کے تو بندے کو کوئی ایک انسان دوسرے انسان کو کیا کریں عبادت سے روکے تو کیا ہے وہ کیا بندہ ہدایت پر ہے کیا نماز پڑھنے سے روکھنے کیا ہدایت پر ہونے کیا سمبل ہے یعنی اخلاص توہید عمل سوہلے کی تعلیم جس سے جہنم کی آگ سے انسان بس سکتا ہے تو کیا یہ چیزیں نماز پڑھنا اور تقوی کی تعلیم دینا ایسی باتیں ہیں کہ اس کی مخالفت کی جائے وہ اس کو دھمکیا دی جائیں تو کس کی طرف شعر ہے دوبارہ سے ابو جہل کی طرف اور آج ان تمام انسانوں کی طرف جو آج ابو جہل جیسا کام کر رہے ہیں جو لوگوں کو تعلیم سے روک رہے ہیں جو لوگ کو نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں یا وہ ایسا عمل کر رہے ہیں کہ انسان تقوی نہیں حاصل کر پارا لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں آ پارا بھلا دیکھو اگر یہ جھٹلاتا ہوں مو پھیتا ہوتا پھر ابو جہل کی طرف اشارہ ہے کہ یہ پیغمبروں کو جھٹلاتا ہے ایمان سے ایراز پڑھتا ہے کہ جھٹلانا کیا ہے ماننا ہی نہیں میں نے اس کو ماننا ہی نہیں ہے اور مو پھیرتا ہے یعنی ان سے ایراز کرتا ہے ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتا ہے تو اللہ تھا کہتے ہیں کہ اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالی سے خوب دیکھ رہا ہے مطلب یہ کہ یہ شخص حرکتیں کر رہا ہے تو کیا اللہ تعالی سے لا علم ہے کیا وہ اس چیز سے انسان لا علم ہے کہ اس کو دیکھنے والا اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے اس کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالی تو نیت تک کو جانتا ہے تو انسان اس طرح کے غلط کام کر کے حق سے ایراز کر کے کیا چاہتا ہے بھاگ سکتا ہے رب سے نہیں بھاگ سکتا اللہ تعالی اس کو جانتا ہے اللہ تعالی اسے دیکھ رہا ہے یقینہ گا یہ باز نہ ہر آتا ہو ہم اس کے پیشانی کے بال پکڑ کے گھسیٹیں گے لا نسفان کیسے کہا جاتا ہے پیشانی سے پکڑنے کے گھسیٹنا یعنی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی سے مخالفت ہو تو شمنی میں آپ صلی اللہ تعالی سے نماز پڑھنے سے روک رہا ہے اگر وہ باز نہیں آتا تو ہم اسے کہہ کریں گے لا نسف عن کہ ہم اس کے پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹیں گے حدیث میں آتا ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ تعالی سے کعبے کے پاس نماز پڑھنے سے باز نہ آیا تو میں اس کے گردن پر پاؤں رکھ دوں گا یعنی اسے رون دوں گا اور اسے یو زلیل کر دوں گا نبی صلی اللہ تعالی سے کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالی سے نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا ہے تو فرشتے سے پکڑ لیتے ناسیات انکازی پاتین خاتیاں ایسی پیشانی جو جھوٹیو خطاکار ہے ایسی پیشانی ہے جو جھوٹ بول رہی ہے خطاکار ہے یہاں پہ پیشانی کی بات کی ہوئی کیونکہ کیا ہے یہ جو پیشانی ہے اس جگہ پہ جو ہمارے دماغ اندر کے برین کا حصہ ہے اسی حصے میں انسان کے سوچنے سمجھنے کی سلائیت ہوتی ہے انسان کے سوچنے سمجھنے کی سلائیت دماغ کے فرنٹ پہ ہوتی ہے تو کیا اس سے کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھتے اس طرح کو گناہ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سزا بھی ویسے دے رہے ہیں تم سوچ سمجھنے رہے ہیں تو اسی حصے کو پکڑ کے کہہ کسیٹا جائے گا تمہیں ناسیات انکازی باتین خاتیاں ایسی پیشانی تو جھوٹیو خطاکار ہی ہے جب اللہ تعالیٰ کھینچیں گے اس پیشانی سے پکڑ کے ہی کے تو پتہ چل جائے گا جھوٹو سچ کیا تھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اپنی کس کو بلا لیں مجلس والوں کو اپنے جیسے ہم اصل لوگوں کو بلا لیں نادی مجلس کے ساتھیوں کو بلا لیں مجلس جس میں کہہ اسی سے نادی ہے نا جو کفار نے اپنے لئے مرکز قائم کیا تھا تو ندوا آج کر کے عربی میں کلب کو بھی یوز کیا جاتا ہے کلب یعنی جہاں پہ لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو یہ کہ اپنی مجلس والوں کو اپنے ہم اصل لوگوں کو اپنے جیسے لوگوں کو اپنی سوچ والے لوگوں کو بلا لیں اپنی مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کو بلا لیں سنت اُز زبانیاں تو ہم بھی دوزر کی پیادوں کو بلا لیں گے حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے ابو چہل گزرہ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تجھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت طب کیا میں اس باتیں کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کڑوا جواب دے گیا تو کہنے لگے اے محمد تو مجھے کس چیز سے جراتا ہے اللہ کی قسم اس وادی میں سب سے زیادہ میرے حمایتی و مچھلیس والے لوگ موجود ہیں جس میں یہ آیت نازل ہوں حضرت اپنی عباس علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ اپنی حمایتوں کو بلا بھی لیتا تو اسی وقت ملائکہ عذاب میں اسے پکڑ لیتے ہیں اور ایک اور حدیث ہے جس میں آتا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پہہ رکھنے کے ارادہ کیا تو ایک دم الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اپنے ہاتھوں سے اپنے بچاؤں کرنے لگا اس سے کہا گیا کیا بات ہے کہ تُو نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس کی گردن پر پاؤں رکھنے کے لئے گئے تھے تو کہتا ہے کہ میرے اوہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آپ کی خندق تھی ہول ناغ منظر تھا جو میں نے دیکھا نسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے قریب آتا تو فرشتے سے ووٹی ووٹی نوچ لیتے تو یہ ہے سند اُس زبانیاں تو ہم بھی دوزہ کے پیادو گلا لیں گے پھر کیا ہے خبردار اس کا کہنا ہر کس نہ ماننا اور سجدہ کرو قریب تر ہو جا اس کی کیا بات نہ ماننا یہ جو نماز سے روک رہا ہے اس کی یہ بات نہ ماننا رب کی تعظیم بیان کرو سجدہ کرو اگر قریب تر ہو جاؤ تو انسان سجدہ کی حال میں اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں رکو کیا ہے رب کی تعظیم کا اظہار ہے کہ رب بہت بڑا ہے سجدہ کے اپنی آجزی کا اظہار ہے کہ انسان اللہ کے آگے سب سے بلند چیز اپنی ٹکاہ دے گی کہ سجدہ میں سجدہ کے سجدہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں سجدہ میں دعاؤں کی کسرت کرو اور اپنے رب کو قریب پال کر لو اپنے اور یہ خدیث کا مقوم ہے جس انسان قصر سے سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے بدلے انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے جسے کہا ہے قرآن کے چاہو چودہ سجدے ہیں تو ان میں سے ایک ہی سجدہ ہے کہ جب تلاوت کرتے اس آیت کی تو اس کے بعد کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے کیونکہ حکم ہے کہ سجدہ کریں تو انسان کے آیتہ کے فرما بردار ہے سمیعنا اور عطانا کہ سنا ہم نے اور اعتاد کی جیسے حکم آئے ہم نے تو اب کہے ہمیں بھی سجدہ کرنا ہے اور اپنے رب کو اپنے قریب کرنا ہے اس پوری صورت سے ہمیں کیا بردار چلتا ہے کہ جب ہم علم کے راستے پر نکلیں گے وہ خاص طور پر دین کے راستے پر دین کے علم کے راستے پر نکلیں گے تو پھر کیا ہے ہم اپنے اندر تسکیہ کریں گے اپنی برائیوں کو نکالیں گے ایک نیا انسان بنیں گے اپنے ظاہر کو بتلیں گے اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے اپنے ظاہر کو بتلیں گے اپنے معاملات کو بتلیں گے عبادت کو امپورٹنس دیں گے نماز کو اہمیت دیں گے تو ہم لوگوں کی نظروں میں کھٹکنے شروع ہو جائیں گے کہ یہ کیا یہ ایک دم کیسے بتل گیا اس نے کون سا راستہ چن لیا اور مخالفین ہمارے کے لئے کھڑے ہو جائیں گے تو اس ٹائم پہ ہم نے کیا کرنا ہے وہ سب کچھ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ علم آنے کے بعد انسان میں بدلاؤ آنا چاہیے اور خاص طور پہ دین کا علم آنے کے بعد انسان کا ظاہر و باطن دونوں بدل جانا چاہیے ظاہری بات کیا ہے ظاہری حدیہ اسلام کے مطابق ہو جائے باطن اسلام کے مطابق ہو جائے حسد بغض نفرت ان چیزوں سے پاک ہو جائے بدلالے تو اللہ تعالیٰ کے لئے نفرت کرے تو اللہ کے لئے محبت کرے تو اللہ کے لئے سینٹر آف لائف اس کا بدل جائیں اور پھر ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں کہ جو اس کو ایمان سے روکیں ایمان کے نماز نماز کے ایمان کا حصہ ہے اسلام میں ایک ہے ایمان کی ستہ ستہ سیار زائد شاکھیں ہیں اس میں سے نماز پڑھنا بھی اس کی کہ ایک شاکھ ہے تو حصہ ہے یہ ہماری ایمان کا تو ایسے لوگ ہمیں ملیں گے ہماری دوست احباب جو ہمیں اس راستے سے روکیں گے یہ تو چینج ہو گیا ہے ہماری مخارفہ اس شدت کی نہیں ہوگی جیسے ابو جہل نے لیکن کیا ہے ہم اس سے اتنے زیادہ مرعوب نہ ہو جائیں کہ ہمارا حق کو چھوڑ دیں اور اس مشکل وقت میں حل کیا بتایا جا رہا ہے مزید اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے مزید اللہ کے قریب ہو جائیں سجدے کریں سجدوں کی قسرت کریں نمازیں ادھا کریں نہ کہ ایک نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے تو مزید نمازوں میں نفلی نمازیں فرض نمازیں جس طرح اللہ تعالیٰ کے قریب ہوا جا سکتا ہے ہوں اور پھر علم آنے کے بعد دوسروں سے شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں آپ کو پہنچائنے کا ذریعہ کوئی اور بنا یہ علم کیا ہے آپ کی دنیا بھی سمارے کا اور آخرت بھی تو آج کسی نے آپ کے لئے فائدہ کیا ہے تو آج کل آپ کسی کے لئے فائدہ من ثابت ہو اور اس بات کو یاد رکھیں کہ سب سے بڑا تکبر بورا تکبر انسان کو اتھا گرائیوں تک لے جانا اس کی تمام آماز زائے کرنے کا سبب علم آنے کے بعد تکبر ہے اپنے علم پر تکبر کرنا اپنی عبادات پر تکبر کرنا اللہ نے دعایت دی ہے اللہ نے آپ کو اس سیستے کے لئے چنا ہے تو آزی وشد وقت طریب مزید آجز ہو جائیں نہ کہ اس علم آنے کے بعد مزید تکبر کا شکر ہو جائیں علم وہی ہے جو انسان کو آجز کر دے حقیقی علم وہی ہے جو انسان کو اللہ کے آگے چھکا دے انسان کا دل جسم سب اللہ کے آگے چھک جائے جی اس حوالے سے اب کوئی بھی سوالات ہوں تو آپ سلام ایٹرے قرآنی کورس قرآنی کورس ڈاٹ کام پر بھیج سکتے ہیں دعا کر لیتے ہیں وآخر دوانا ان انہم دلی اللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا شہد اللہ الہ اللہ انتا استغفر کا و اعتوبہ الیک السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ